موسیقی 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 کو گرفتار کرنے سیاستان کو گرفتار کرنے یہ میرے بھائی ہماری گورنمنٹ جس کو فالو کر رہے ہیں انٹرنیشنل لابی کو انٹرنیشنل لابی میں اگر ٹیکسز لگتے ہیں تو ان کے فیسلیٹیٹ کتنا کیا جاتا ہے وہ انٹرنیشنلی وزٹ کر کے دیکھیں نا یہ خود چیک رہے ہیں روز آئے روز جائے رہے ہیں میری سجیشن ہے گورنمنٹ او پاکستان کو وہ آئی ایک یا وہ اینک لے جو تاجر جیس اینک سے دیکھ رہے ہیں ٹیکس پلاس ٹیکس بلٹی پلائی ٹیکس وٹرہ یہ کون سی کون سی ایسی فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں یا کون سی سہولت ہمیں ایسے جہرے ہیں ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں کہاں ٹیکسز نہیں دیئے ہم نے کھانا کھانے پہ ٹیکسیز ہے آنے پہ ٹیکسیز ہے پرو لینے پہ ٹیکسز ہے جانے پہ ٹیکس ہے آپ تو سونے میں بھی ٹیکسز دینا پڑے گا ہمیں تو پریشان کر دیا ہے کیا ہمارا قصور کیا ہے مستہ کیا وہ کیا دیکھ رہے ہیں اتنی اچھی آپ نے بیسکوٹ پہنی ہے خوبصورت طریقہ سے تیار ہوئے گھڑی پہنی موبائل آپ نے اچھا لیا ہے تو کہہ رہے ہیں پانت ہزار پہ دے دیں ہمیں بھائی جن یہ ساری چیزیں لینے کے لیے میں نے ٹیکس آرڈی پہ دیا ہے ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس اینک سے دیکھیں جس اینک سے ایک تاجر دیکھتا ہے وہ اینک منسٹری والی اتار کے ایک تاجر کی اینک لگائے تاکہ ان کو ویو نظر آئے ان کو ویجن نظر آئے ہم کیا چاہتے ہیں ہم سے بابر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے چینل کی مساسر سے میں ان کو کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم روڈز پہ آئیں تاجر بڑے بھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور تاجروں کا مزید امتحان نہ لیا جائے یہ میں آپ کے چینل کی مساستہ سے مبان رکھتا ہوں آپ جنرل سیکٹری ہیں یہاں پہ آپ کا یہ تاجر برادری کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں پورے لاہور شہر کی تاجر برادری نے ہر ایک میں اپنی اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے اپنا اپنا منجن اور اپنا شورن بیچ رہے ہیں آپ آپ آپس پہ لٹ پڑتے ہیں میٹنگ کے لئے آپ کو بلایا جاتا ہے گورنر آسن بھی آپ لٹ پڑے باقی جگہوں پہ بھی آپ کو بلایا جائے گا لٹ پڑیں گے آپ کا مسئلہ ہے تمام لوگ کا ایک مسئلہ ہے اس کے لئے ایک زبان ہو کے حکمت عملی کیوں نہیں منائی جاتی ملکل آپ کی پاس صحیح ہے اس پیچ اس پوائنٹ پہ ہم سب کو ایک ہو کے آواز دینی چاہیے اور اپنا جو میسیج ہے یہ انتظامیہ کو ریکارڈ کرانا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شروع سے ایک رول آتا ہے کہ دیوائیڈ دیوائیڈ اینڈ رول تو اس پہ انشاءاللہ لیکن میں آپ کو پھر کہتا ہوں آپ کے چینل کی وساست ہے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں اگر ہم دیوائیڈ بھی ہیں تو ہم اپنا حق لینا بھی جانتی ہیں اگر آپ نے کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے جس کا نوٹیفیکشن میں لکھا گیا ہے جو اس پہ عمل درامت نہیں کرے گا اس اقلاق قانونی کاروائی کی جائے گی اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس کو سزا بھی ہوگی اگر کسی تاجر کو ہارلوڈ کے گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا لائے مل اختار کریں گے اگر خدا نہ خاصتہ ہے ایسا موقع آیا تو پھر دمتم بست کرندر ہوگا پھر آپ دیکھیں گے ریڈی ہیں آپ لوگ ملکل ریڈی ہیں تیار ہیں ہم پہ پہ پوری طرح کنڈیمٹ کرتے ہیں اس کے گئر سر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جب اتجاز کیا جاتا ہے ایسی نومت آتی کیوں ہے کیوں آپ لوگ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا کیوں مسئلہ نہیں کیا جاتا دیکھیں جی جب بھی کوئی پلیننگز ہوتی ہے آپ کو ٹیکس لگاتے ہیں یا کوئی بھی تاجروں کے اگر اس کو ایسی چیز کرتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ تاجروں کو آن بورڈ لیں ہم سے مشاورت کریں کیوں نہیں لیا جاتا ہے میرا تو سوال ہی ہے یہ انتظامیہ کی ناہلی ہے دیکھیں نا یہ انتظامیہ کی ناہلی ہے اگر آپ تاجروں کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے تو پھر یہ بدمزگیاں تو ہوں گی اچھا جتنی سکت آجر برادری ہے میں نے اشالہ مارکٹ سے بھی جا کے پوچھا اردو مزار سے بھی جا کے پوچھا بھارلوڈ ہے موجود آپ سے بھی پوچھا آپ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے یہ ہمارے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے ٹیکس دیں رہے ہیں ٹیکس دیں رہے ہیں یہ تو نیا ٹیکس ہمارے پاس ابھی تو کوئی انتظامیہ کا بندہ آیا ہی نہیں نہ ہی ہمیں کوئی نوٹس آیا ہے جب آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے اس کو فالو اپ بھی کریں گے اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ جواب بھی دیں گے میں آپ کے چینل کی وساطت سے ایک بات ضرور کیا کہنا چاہوں گا ہال روڈ پہ جب سے وجود میں آیا ہوا ہے ہال روڈ نے ہمیشہ تاریخ گواہ ہے سب سے بھاری ٹیکس ہال روڈ نے ادا کی ہال روڈ کو آج تک نزلہ اور زکام کا شکار کیوں بنایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے میں وہی سوال آپ کے چینل سے میں حکومت سے کرتا ہوں وہ تو جواب نہیں دے رہے آپ کو بھئی ہمیں ٹیکس دینے کے بدلے کیا ملتا ہے یہ دیکھیں آپ ہال روڈ کا کیا حال ہوا ہے یہ تارے لڑک رہی ہیں یہ سارے بورڈ یہاں سے اتر گئے ہیں مارکٹ کا حسن ختم ہو گیا ہے یہ ہمیں ٹیکس کے بدلے یہ رہا ہے اسی کے پیسے لے رہے ہیں وہ حسن خراب کرنے کے یہ ہمارے بدقسمتی سے کہہ لیں کہ ہمیں بجائے فیسلیٹیٹ کیا جائے اُلٹا جو ہے وہ ہمیں جناب انہوں نے یہ ہمارا کاروبار ٹھپ دروا دی ہے بھائی جی چھے ماہ سے یہ سرکار آئی ہے یہ صرف انہا جو انہا انہوں نے الزامات کی سرکار کر رہی ہے تاجنوں کا عوام کو تو انہوں نے ایک دن بھی نہیں سوچا ایک بھی پروجیکٹ عوام کے لیے نہیں چھے ماہ میں دیا سر عوام کا کیوں نہیں حیال کر رہے ہیں عوام کا کیا حیال کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں کیا یہ بھی کچھ نہ کر رہے ہیں مچکر ہے کہ ان کے کردے ہی اتا رہے ہیں ان سے کردے لے لے کے سعود دے ہی جا رہے ہیں اتنے کردے سے ہکومتے پہلے لے ہیں جو پہلے حکومتے آئی ہیں ان کے کردے لے رہے ہیں سر مہنگائی ہے اتنی زیادہ اور جس طرح آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کاروبار نہیں سل رہے تمام جو آپ کے برادریان موجود ہیں تمام لوگ متوقع کاروبار نہیں سل رہے تو اس کا سلوشن کیا ہے یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا آئے روز اگر آپ رات کو سویں صبح اٹھیں آپ کو تلکے ٹیکس لگیا ہے میرا آپ سوئے کہ پھر صبح اٹھیں گے آپ کو تلکے کا ٹیکس لگیا ہے سلوشن کیا ہے میں سوچنا یہ سوچ کے پریشان ہوں یہ پڑی لکھی سرکار آئی ہے ان کو چاہیے جو پہلے امپلیمنٹس کرتے تھے اس طرح نہ کریں ایک ایک قانون نافذ کرنا ہے پہلے اس کے ردے ملز دیکھیں اس کی پرابلمز دیکھیں کہ اس کو نافذ کرنے سے کیا کیا معاملات ہوں گے سٹنگ کریں مطلقہ حقام سے اس کے بعد ایک پیرامیٹرز بنائیں کیوں نہیں کرتا سٹنگ کیوں نہیں بناتے آپ لوگوں یہ وہی چیز دینے جو پیشری گورنمنٹس کر چکیں گے اٹھیں صبح پتہ لگئی ہم پیجے ٹیکس لگیا ہے اور یہ کوئی جنگل ہے موظم صاحب پیشری مرتبہ یہ کہا جاتا تھا کہ ٹریڈر ونگز ہیں اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے مختلف پالیسیز بنائی جاتی ہیں سنیں اس مرتبہ وہ بھی ٹریڈر ونگ بننا شروع ہو گیا کئی ونگ بن رہی نہیں ہے ایک حالی ٹریڈر ونگ نہیں بن رہا کافی ونگ بن رہی ہے ان صاحب وہی کام ہو رہا ہے وہی کام ہو رہا ہے وہی ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا من پسند لوگوں کو نوازنے جا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہوگا آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے سر مجھے یہ سمجھا دیں ہماری سٹیٹیجی یہ ہے بھئیہ کہ ہم تاجروں کے حقوق کے لیے ہر وقت کوشہ ہیں موظم بھئی ہم ان پر ظلم نہیں ہونے دیں گے انتجاج کرنا شٹر ڈاؤن کر دینا اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا ساریف کا بھی نقصان ہوگا سب کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے آپ اپنا نقصان برداشت کرنے لیے تیار ہے لیکن مجھے اس لوگوں کی سلوشن بتائیں کہ یہ لوگ ہیں سرکار ہیں کہ آپ ان سے کیوں نہیں جل جاتے سلوشن یہ ہے بھئیہ کہ ہم آلڈی ٹیکس دے رہے ہیں پہلے تین سو دے رہے ہیں اس کو آپ چار سو کر دیں ہم دینے کو تیار ہیں پانچ سو بھی دینے کو تیار ہیں پانچ سو دینے کو بھی تیار ہیں آپ دیکھیں اس کو پانچ ہزار پر آپ لے گئے ہیں تو یہ تو پھر بدمشی ہے اس کو میں کہوں گا جگہ ٹیکس ہے یہ زیتی ہے جو ہم برداشتی کریں گے کیوں نہیں جاتے ملاقات کرنے کسی اللہ شخصیت سے تیار ہیں امن کا راستہ اختیار کرنے کے تیار دیں گے نہیں ہم امن کے راستے اپنایا ہوئے لیکن جب ہم سے زیادتی ہوگی تو ہم پھر اپنی فائٹ کریں گے ابھی تک ہم نے امن کا راستہ اپنایا ہوگا ہے آپ ابھی تک دیکھیں آپ متعدد چینلوں کے وساطت ہم نے حکومت اور سرکار کو متعدد بار پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آپ کے محکمات کی بھی بہت زیادہ کمپلینز کی ہیں مگر ابھی تک ہمیں کس چیز جگہ پہ رکھا گیا کوئی فیسلیٹیٹی کیا کس جگہ پہ رکھا گیا ہمیں اور ہمارے پاس یہ جس طرح ہمارے اوپر ٹیکسز لاغو کیے جا رہے ہیں اور جس طرح روز نئے رات کو سوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں صبح امپلیمنٹ کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں ہمیں کسی نے مشاورت کے لیے آج تک کال نہیں کی کون کرے گا کال؟ جو سرکار 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 وہ یہی تمہار ہے وہ اس لیے کال نہیں کر رہے ہیں کہ جب ان کی سٹی ڈیسے گورنمنٹ کی ڈی سی او کی اور بلدیات کی آپس میں نہیں بن رہی ہیں ایک دوسرے کی لیک پولنگ ہو رہی ہے تو یہ اس طرح نہ عوام کا فائدہ ہے نہ حکومت کا فائدہ ہے لیک پولنگ ہو رہی ہے نیچے مسلم ایک نواز ہے اوپر پاکستان طریقہ انصاف ہے تو آپ ان سے اوپر منجاب گورنمنٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں منجاب گورنمنٹ بھی تو تین اسوں میں بٹی ہوئی ہے بھائی وزیری اللہ علی مہاں کا گروپ علی مہدہ ہے چوئی سرور کا علی مہدہ ہے علی مہدہ علی مہدہ ٹریڈروں کو بھی بڑھا کے لڑائی کرواتے ہیں اور سارا کام کروا رہے ہیں لڑائی کروا رہے ہیں لڑائی کروا رہے ہیں بڑا الزام لگیا ہے اصل میں بات یہی ہے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور دینا بھی چاہتے ہیں ہم پہ ظلم نہ کیا جائے جو تین سو کا ٹیکس ہے وہ چار سو دے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جائے یہاں پہ صفائی کا نظام پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دیا جائے ہم دینے کے لئے تیار ہیں ایک لیمٹ میں فیسلیٹ کیا جائے ہماری مارکٹوں میں صفائی ستھرائی ہو ہمیں نہ سکیورٹی کا کوئی سسٹم ہے یہاں پہ وہ بھی ہم خود رکھیں نہ یہاں پہ کوئی پولیس کا ایسا انتظام ہے وہ بھی ہم خود ارینج کریں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں فیسلیٹیٹ کیا جائے اتظامات کے بدلے آپ لیمٹیڈ ٹیکس درنے کے لئے تیار ہیں اور اگر یہ کاروائی ہوتی ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر احتجاز کرنے کے لئے بھی تیار ہیں اور آپ تمام تاجر برادری لاہور شہر کی چاہی جتنی بھی تنظیمیں ہو آپ کی آپ لوگ متفکر ہیں اس وقت تو سرکار ایک آخری لفظ کہوں گا بھوکے کو اور زیادہ مار رہی اور زیادہ ماری ہے بہت شکریہ ناظرین ہارلوڈ کی تاجر برادری ہمیں موجود ہی ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں آپ کو مختلف تاجر برادری ہو کے دمائندوں کی بات سنوائیں یہ جو حکومت کی جانب سے میٹرو والٹن کارپریشن کی جانب سے ٹیکس نافذ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ میٹرو والٹن کارپریشن سالانہ پانچ ہزار روپیہ آلے گی ایک تاجر سے اس پر تمام تاجر متفق ہے ہم یہ ٹیکس دینے کے لئے تیار نہیں ہیں موشد پہلے ڈپتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے ان کے کاروبار پہلے بند ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی میں اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے ڈالر کی قیمت میں جو اضافہ ہو اور پاکستان کرنسی کی جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے اس کے بعد ان کے کاروبار بند ہیں شالم مارکٹ ہو اردو بزار ہو اور اس کے بعد ہارلوڈ تین ہو بریکس میں میں آپ کو تین مقلے مقامات سے تازر برادری کی گفتگو سنوائی ہے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے یا سرکار نے چاہے وہ ذلعی انتظامیہ ہو یا پنجاب حکومت ہو اگر زور دبستی کرنے کی کوشش کی تو ہم لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور اتجاز کی کال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنے مطالبات منظور کر رہے ہیں کہ سرکار کو شایئے کہ تازر برادری کو ان بورڈ لے کیونکہ ریڑ کی ہڈی کو اگر نقصان ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا آج کے پرگام پر نمازہ سے سلطان شاہ کو زیادہ دیجئے گا اللہ نے کے بعد